نیشنل پارٹی کے مرکزی مائیگیر سیکریٹری آدم خادربخش کی گاڑی کو آجسہ پیش آیا ارطال کے بعد ٹرانسپورٹ مالکان نے مکران روٹ کے ارائے بڑھانے کے ساتھ ساتھ مالبرداری بھی دوبارہ شروع کر دی گئی کوسٹل ہائیوے پر تیل بردار پک اپ گاڑیوں نے ریس لگا دی گاڑی کی میٹر کو بھی دکھا کر اپنے سپیڈ پبلک کرا دی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامی بینک پہ اپنا اکاؤنٹ کنوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ باقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز یونیورسٹی آف گوادر کے تدریسی اور انتظامی معاملات سے متعلق اجلاس اجلاس میں بی ایس کے علاوہ یونیورسٹی کے زیر اتمام جی پی اے کے پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ویکیشنل ٹریننگ سنٹر میں انسانی وسائل مویا کرنے والے شعبوں میں ڈپلومہ اور سرٹیفیکٹ کورسز شروع کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا گیا اجلاس میں یونیورسٹی کی جانب سے ریسرٹ جنرل شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا یونیورسٹی میں تیکی کی سرگرمیوں کو مزید فروب دینے یونیورسٹی کے تعلیمی اور انتظامی مسائل سمیت مختلف ایجنڈے زیر بحث رہے اجلاس میں امتیانات اور سیکیورٹی کے معاملات کو حل کرنے سے متعلق فیصلے کیے گئے اجلاس کو یونیورسٹی کے فیز ون کے ترقیاتی کام بہت جلد شروع کرانے کو بتایا گیا اجلاس میں وائس چانسلر کے علاوہ پرو وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر سید منظور احمد دین فیکلیٹی آف سوشل سائنسز پروپیسر ڈاکٹر جان محمد ریجسٹرار دولت کانڈ ڈائریکٹر فنانس شپی محمد سمیت تردریسی شعبوں کے سربراہان اور انتظامی عودداران نے شرکت کی منیجنگ ڈائریکٹر گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتارٹی کا تبادلہ کر دیا گیا حکومت بلوچستان کے ایک حکم نامے کے مطابق جیڑا کے منیجنگ ڈائریکٹر جوگے زہی کا تبادلہ میکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کر دیا گیا مقبول حسین کو نیا منیجنگ ڈائریکٹر جیڑا گوادر تائنات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری مقبول حسین نے منیجنگ ڈائریکٹر گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتارٹی کا چارڈ سنبھال لیا ایم ڈی جیڑا نے چارڈ سنبھالتے ہی کام شروع کر دیا ان کے پیشنوں نے ایم ڈی جیڑا اتاولہ جوگیزی نے چارڈ سنبھالنے پر ان کو مبارک بات پیش کی نیشنل پارٹی کے مرکزی مائیگیر سیکریٹری آدم قادربخش کی گاڑی کو آجسہ پیش آیا آجسہ بدنام زمانہ کوسٹل ہائیوے نلینٹ کے مقام پر پیش آیا آجسے کے نتیجے میں آدم قادربخش کی گاڑی کو نقصان پہنچا خوش قسمتی سے آدم قادربخش میں پوز رہے کوسٹل ہائیوے پولیس نے مکوران برک کے ٹرانسپورٹرز کو مالبرداری سے روکا ٹرانسپورٹ مالکان نے کوچس کڑی کر کے دو دن ہرتال کی ہرتال کے بعد ٹرانسپورٹ مالکان نے مکوران روٹ کے قرائیوں میں دوہزار روپے بڑھا کر ہرتال قتم کرنے کا اعلان کیا قرائے بڑھانے کے ساتھ ساتھ مالبرداری بھی دوبارہ شروع کر دی گئی عوام نے ڈی آئی جی کوسٹل ہائیوے پولیس اور زلیہی انتظامیہ سے کوچس کے قرائیوں میں کمی کرانے کا مطالبہ کر دیا اکدو تیریک کے سستہ اسٹال کو دو ہکتے فورا ہو گئے اکدو تیریک نے شودہ جیونی چوک پر اپنی مدد آپ کے تحت رمضان ریلیف پیکج کے تحت سستہ اسٹال قائم کر دیا سستہ اسٹال سے عوام کو ریلیف پہنچایا جا رہا ہے سستہ اسٹال پر روزانہ سیکڑوں گریب عوام مستفید ہو رہے ہیں واضح رہے اکدو تیریک کے عصیر سربراہ مولانا ہدایت و رحمان کی ہدایت پر رمضان سستہ اسٹال قائم کیا گیا ہے کوسٹل ہائیوے پر تیل بردار پکپ گاڑیوں نے ریس لگا دی گاڑی کی میٹر کو بھی دکھا کر اپنے سپیڈ پبلک کرا دی کوسٹل ہائیوے پر تیل بردار گاڑیاں مقالف کیا سامنے آنے والی سواری کے ساتھ ٹکرانہ روز کا معمول بن گیا ہے کوسٹل ہائیوے پر سفر کرنے والوں نے ڈی آئی جی کوسٹل ہائیوے سے ایکشن لینے کی اپیل کر دی ایم پی اے میر امل کلمتی کے فنڈ سے گفتہ میرجت بازار لنک روڈ کا کام مکمل کر لیا گیا لنک روڈ کی تکمیل سے علاقے کے لوگوں کا کوسٹل ہائیوے سے رابطہ حاصل ہو گیا تیل علاقہ نے ایم پی اے گوادر کے عوامی کاموں کو سرہاں ریسٹریک ہیلت آفیسر گوادر ڈاکٹر عبدالواحد بلوچ نے تربت زیارت گری میڈیکل کیم کے لیے تیس ہزار مالیت کے عدویات فرام کر دیے ڈاکٹر واحد بلوچ نے عدویات خودہ پرویز کے توسط سے زیارت میڈیکل انچارج کے حوالے کیے اور پہلا آل گوادر رمضان المبارک نائٹ ٹی ٹین ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے پچیسوے میچ میں نیو ٹاؤن سٹار کرکٹ کلب گوادر نے آزاد کرکٹ کلب گوادر کو دلچسپ مقابلے کے بعد سوپر آور میں نو اکٹو سے شکست دے کر ٹورنمنٹ کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا